سیدنا امام حسین اللہ السلام کی کربلا آمد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے یہ دراصل سفر کربلا کا نقطہ آغاز تھا جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ جوک درجوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت سے مشرف ہونے لگے اسی حسنہ میں اہل کوفہ کے خطوط ملنے شروع ہو گئے آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ فرمایا انہوں نے وہاں کے حالات کو تسلی بخش قرار دے کر آپ کو خط لکھا کہ کوفہ تشریف لائیں یہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں سیدنا امام حسین اللہ السلام نے کوفہ روان کی سے قبل مکہ معظمہ میں اکابرین امت سے مشاورت کی سب نے جانے سے روکا مگر آپ نے اپنا ارادہ نہ بدلا کیونکہ اب یزیدیوں کی کارروائیوں کا خچہ یہاں بھی بڑھ گیا تھا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمین مکہ پر مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا جائے چنانچہ سیدنا امام حسین اللہ السلام آٹھ زلحج کو اہل بیت کے علاوہ خدام اور احباب جن کی کل تعداد تقریباً دو سو کے لگ بھگ تھی اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور دو محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو میدان کربلا پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے خانوادے کے ہمراہ خدائی فیصلے کا انتظار کرنے لگے